بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج رمضان سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں شامی کباب چکن شامی کباب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور رمضان میں جرور اس کو اپنے دسترخان کا حصہ بنائیں تو بنانا بھی بڑا ہی سان ہے ہم بہت ہی سمبل طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی کام مسالوں سے بنائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں شامی کباب جائے وہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دال چکن شامل کریں گے چکن ہم بون لیس لے رہے ہیں پیاز کٹا ہوا لیسن شامل کریں گے کچھ ہم ثابت لال مجھ شامل کرتے ہیں تھوڑا سا ثابت کشک دنیا نمک بلکہ تھوڑی سی ہلتی پاورٹر بھی شامل کرتے ہیں سابت کالی مرچ پانی اتنا شامل کریں گے کہ اوپر تک آ جائے الحمدللہ پانی تھوڑا ہی رہ گیا اور چیزیں بھی ہماری تقریبا ہو گئی ہیں تو ابھی چمچ چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں پریس اور پانی جو ہے اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے چیزیں تقریبا ہماری ساری میش ہو گئی ہیں اس میں ابھی تھوڑی نمی رہتی ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور پھر ہم اس کو نیچے اتار لیتے ہیں ساری چیزیں سہی طرح ڈرائی ہو گئی ہیں اب ان کو نکال دیتے ہیں نکال کے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ابھی اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ مٹی کی کونڈی ہے اس میں ہم نے ڈال لیا تو ابھی ڈنڈے کی مدد سے اس کو پیس لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی اچھا میش ہو جائے گا رہتی سہتی جو کسر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نکال دائے گا پودینے کے پودینے نہ ڈالا تھوڑا سا اور سبز دنیاں باری کٹا ہوا ایک انڈا شامل کریں گے سہی طرح پھینٹ لیا انڈے کو ہم نے بلکل تھوڑی سی لال مچ بھی شامل کرتے ہیں بلکل تھوڑی سی لیتے ہیں تو ہاتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھولی ہے ابھی اسے کرتے ہیں مکس بسم اللہ اللہ تھوڑی سی بریق کا ٹی وی سبز مٹ بھی ہم شامل کرتے ہیں ساری چیزوں کو ہے حمدللہ یہ تیار ہو گیا تو ابھی اس کی بناتے ہیں شامل ابھی اس کی ہم بنایں گے چھوٹی چھوٹی شاملیں سائے آپ اپنی ملڈی سے بنا سکتے ہیں ہاتھوں کا ہم نے کھوکنگ آئے لگا لیا بسم اللہ تھوڑا لیں گے اور پیڑے کی شکل کا بنایں گے اوائل سے چپ کے گانی اس طرح ہم بنا لیں گے الحمدللہ کباب ہم نے بنا لئی ہے ہاتھ کی مدد سے بہت ہم سے بٹا بڑا کر سکتے ہیں صورتہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں دو انڈے ہم نے پھینڈ لئی ہیں بسم اللہ الرحمارہ ایسے انڈے میں ڈیبوٹتے جائیں گے اور پین ایک ہم نے لے لیا اس میں ہم نے کوپنگ کے لائے ڈال لیا بسم اللہ ان کو پین کے اندر رکھ لیتے ہیں پین میں ہم نے کوکنگ آل ڈالا ہوئے ہم کر لیتے ہیں چینج ایسے 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 جب ان کو فرائی کرنا ہے پین میں ایک تو زیادہ آل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ان کو بلکل میڈی مارچ کو پر فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آل کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ شامی ہماری تیار ہو گیا ہے ابھی یہ چمٹا ہے ہمارے پاس اور اس سے کوشش کریں گے نیچے نہ لگے اس طرح اٹھا لینا اوپر سے شامی کو پکڑیں گے اور ایسے ہمارا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دیکھیں شامی ہماری پر فیکٹ اللہ حمدللہ افطاری ہو گئی ہے ابھی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اسی طرح روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعوے میں یاد رکھیے گا اللہ حبیب